بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتی ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو کن ذہن بچوں کے بارے میں یا کن ذہن جو بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں ایک وظیفہ بتانے جا رہی ہیں کہ ذہن کو تیز کرنا حافظہ کو قوی کرنا اور ہوشیار کرنا جو پڑھائی میں تیز ہو جائیں یا کامکاج میں تیز ہو جائیں اب یہ عمر بچوں کی نہیں ہے بلکہ جس عمر کا مرضی ہو تو اس کے لئے بھی یہ وظیفہ ہے کیونکہ آج کے لئے محل کے مطابق عام طور پر جو چھوٹے بچے ہوتی ہیں جب ان کو سکول میں یا مدرسے وغیرہ میں ایڈمشن کرواتی ہیں تو بچہ پڑھائی میں کبزور ہو جاتا ہے اس کا ذہن وہاں کام نہیں کرتا تو اس کے پیرانٹس یا اس کے سازہ کرام وہ پریشان رہتی ہیں کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے یہ پڑھتا ہے تو اسے کچھ یاد نہیں ہوتا یا بچہ ہوشیار ہے سب کچھ تو سمجھتا ہے لیکن وہ سبق اس کو جلدی یاد بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر اسے جلدی بھول لیتا ہے مچہانہ کے اندر اس کو بھول لیتا ہے کچھ بھی یاد نہیں رہتا یا بڑی عمر کے لوگ ہیں کہ وہ کئی بات کرتی ہیں تو دوبارہ ان کو بات یاد نہیں آتی یا کوئی چیز کہیں رکھتے ہیں تو وہ اسے رکھ کر بھول لیتی ہیں انہیں یاد نہیں رہتا تو مطلب یہ ہے کہ یاد داشت جن کی کمزور ہے تو یاد داشت کو مضبوط کرنے کے لیے یاد داشت کو قوی کرنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ آپ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کہ آپ کی ذہن آپ کی یاد داشت اتنی قوی اتنی مضبوط ہوگی کہ پندرہ بیٹھ سال تک تیس سال تک بھی آپ کو بات نہیں بھولے گی جو بھی بات آپ کریں گے یا جو بھی چیز آپ یاد کریں گے یا کوئی بھی چیز آپ کہیں رکھیں گے تو وہ بھی آپ کو تیس سال تک یعنی یہ مثال دی آپ کو مطلب ہے کہ زندگی بھار وہ آپ کو یاد رہے کہ کبھی بھی نہیں بھولے گی اور خاص کر وہ والدین جن کے بچے بالکل بھی نکمی ہیں اور بالکل بھی کن ذہن کی ہیں کہ وہ بات کو سمجھتے نہیں ہیں ان کی ماں یا ان کا باپ یا ان کے ٹیچر وغیرہ جو بھی ہے وہ بارہ بار سمجھاتے ہیں بچے کو بارہ بار پڑھاتے ہیں بچے کو لیکن بچہ پھر بھی وہ بات نہیں سمجھتا یا سمجھتے ہے تو اس کے پر غور نہیں کرتا تو یعنی ایسا بچہ جو کن ذہنی یا ایسا بچہ جو غور نہیں کرتا ذہن تو ہے وہ ذہین تو ہے لیکن وہ غور نہیں کرتا وہ فکر نہیں کرتا اپنے بارے میں تو ایسے بچوں کے لیے بھی یہ وزیفہ کیا جا سکتے ہیں اور وزیفہ کرنا کس کو ہے اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے ماں وزیفہ کرے گئی یا باپ کرے گا یا ان کے جو بچوں کے بڑے بہن بھائی وہ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں باقی باقی بہنی بات جو بڑی لوگ ہیں تو خاص کر جو سٹوڈنٹس ہیں تو وہ اگر کرنا چاہے تو وہ خود کر سکتے ہیں اپنے لیے تاکہ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم لیکچر اٹینڈ کرتی ہیں تو لیکچر کلاس کے دورانت ہمیں لیکچر مکمل طور پر سمجھ میں آتا ہے لیکن جیسے ہی ہم کلاس سے بہر نکلتی ہیں یا دو امتحان کے تیارے کرنے کے لیے بیٹھتی ہیں یا بعد میں کوئی مسئلہ پر آتا ہے تو ہم کتاب کھولتی ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ لیکچر ہم نے جو اٹینڈ کیا تھا اس میں کیا بتایا گیا تھا اور ہم نے کیا نوٹ کیا تھا اور اس کتاب کے لیے کیا لکھا ہوئے ہیں تو یہ صرف اور صرف ذہن کی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ جس کا ذہن کمزور ہوتا ہے وہ یاد آجتی سے کمزور ہوتی ہے تو اس سے لیکچر کی کوئی بات بھی یاد نہیں رہتی تو اس وجہ سے وہ پریشان رہتے ہیں تو ایسے لوگ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں تو وہ وظیفہ خود کریں گے زیادہ اچھا ہوگا اگر کسی اور سے کروائیں گے تو ابھی ہو جائے گا لیکن خود کریں گے تو بہت اچھا ہوگا بسٹ ہوگا باقی رہے جو بڑی لوگ ہیں دفاتر میں کام کرتی ہیں یا سٹاف وغیرہ یعنی جو ٹیچر وغیرہ وہ پڑھتی ہیں تو ان کو کہ انہوں نے لیکچر جو جو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہ انہیں یاد نہیں رہتا بھول جاتا ہے یا دفاتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں تو انہیں فائل وغیرہ یاد نہیں رہتی تو ان کے لئے بھی جو وظیفہ ہے وہ بھی خود کریں گے تو زیادہ اچھا ہوگا تو وظیفہ بہت ہی کوئی ہے بہت ہی زبرست ہے بہرحال یہ ہے کہ اس وظیفہ کے ساتھ ساتھ آپ نے پانچ وقت نماز کے پابندی بھی کرنی ہے اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نظر کی حفاظت بھی کرنی ہے آپ نے اور اس کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں گے تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوگا وظیفہ یہ ہے دیکھیں کہ قرآن پاک پرانمبر 39 تبارک اللہ دی پیج نمبر 5 سے 21 تاج کمپنی قرآن پاک سورہ مزمل سورہ مزمل کے اندر آیت نمبر آٹھ یہ قرآن پاکی آیت ہے جو سورہ مزمل کے اندر آٹھ نمبر آیت ہے اس کو پڑھنا ہوگا اس کا ورد کرنا ہوگا اب پڑھنا کس طرح کیسے ہیں کہ اس کے لئے ہے کہ جب رضانہ آپ نے پڑھنا ہے وقت آپ نے خود خاص کر لینا ہے جو بھی آپ کے لئے مناسب ہو جو بھی وقت آپ مناسب کر لیں خاص کر لیں گے وہ آپ ہی کے لئے ہوگا صبح کریں دوپہر کو یا شام کو یا کسی بھی نماز کے بعد آپ خاص کر لیں گے جیسے آپ کی مرضی تو اول آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اگر درود نماز برا ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے جس کو درود ابراہیمی کہتی ہیں اگر وہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا کہ گیارہ گیارہ مرتبہ اول آخر آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورہ مضمبل کی آیت نمبر آٹھ کو پڑھنا ہوگا یعنی سورہ مضمبل کی آیت نمبر آٹھ کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ یا دھیانی کر دیئے کہ غضہ بدر میں شریف صحابہ اکرام کی تانداز کے مطابق تین سو تیرہ مرتبہ آپ نے کہ سورہ مضمبل کی آیت نمبر آٹھ کو پڑھنا ہوگا جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو یقین سے آپ یہ پڑھیں کہ یا اللہ اس آیت مبارکہ کی تبرکت کی وجہ سے میرے ذہن کو کشہدہ کر یا اللہ اس آیت کی برکت کی وجہ سے میرے ذہن کو مضبوط کر جو بھی میں پڑھوں جو بھی میں بات کروں یا جو بھی میں لکھوں وہ مجھے بات یاد رہے اور جائز مقصد کریے مطلب یہ ہے کہ مصد یہ ہے کہ آپ پڑھائی کرنے کے لیے یا اچھے کام کرنے کے لیے یا کام جوب وغیرہ میں آپ کام کرتے ہیں فائلیں وغیرہ آپ کو بھول لیتی ہیں اس کے لیے بھی یہ نیت کرنی ہوگی آپ نے تو گیارہ یہ تو بھی ہے نا اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ ذریعہ پاک درمیال میں تین سو تیرہ مرتبہ اس آیت کو تو اس کے اگر زندگی بھر کا معمول بنا لیں گے زیادہ اچھا ہوگا بہت ہی کہ زندگی بھر آپ کو کوئی بھی چیز نہیں بھولے گی لیکن اس کی جو متد ہے منیمم وہ ہے اکتالیس دن یعنی چالیس اور ایک اکتالیس اکتالیس دن آپ نے مستلسل اس وضعی سے کو کرنا ہوگا تو اگر عورتیں کرنا چاہ رہی ہیں لڑکیاں کرنا چاہ رہی ہیں تو وہ اپنے خاص ایام کے اندر اس کو چھوڑ دیں گی جیسے ہی وہ اس سے نکلیں گی پاک کے ایامیں آ لیں گی تو پھر دوبارہ جہاں انہوں نے چھوڑا تھا اسی ٹائم سے اسی دن سے آگے کنٹینیو کرنے گی تو اس طرح عورتیں اور اخواتین جہاں وہ اپنے اکتالیس دن پورے کرنے گی تو گرانٹاکیس آیاد کی برکت کے وجہ سے جو بھی چیز آپ پڑھیں گے جو بھی چیز آپ لکھیں گے جو بھی آپ بات کریں گے چھوٹے بچی ہوں گے تو وہ پہلی پوزیشن آپ کو لے کر دکھائیں گے یعنی وظیفہ آپ کریں گے ان پر اثر اتنا ہوگا کہ سکول میں کارج میں جہاں پر بھی ہو جائیں گے تو ان کی پہلی پوزیشن ہوگی انشاءاللہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کلام پاک کے برکت کے وجہ سے ان کا ذہن اتنا کشادہ ہوگا اتنا قوی ہوگا کہ جو بھی چیز وہ پڑھیں گے جو بھی چیز وہ بولیں گے وہ ان کو یاد رہے گی اور انتہان میں فر فر لکھ کر لے آئیں گے اور پہلی پوزیشن حاصل کر کے آئیں گے جس سے آپ کا نام بھی روشن ہوگا آپ کے بچوں کے جو سازے ہیں انہوں کا نام بھی روشن ہوگا تو بچے کامیاب رہیں گے تو اگر وظیفہ آپ کو اچھا رہے گے ویڈیو آپ کو اچھے لے گے تو بریل دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اپنا خیال رکھئے گا ہمیں اپنے دعاوں یاد رکھئے گا اللہ حافظ